بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلا ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا وہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر سکس انزائنز کے حوالے سے تھا اور آج جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ چیپٹر نمبر ایٹ ہے آپ کا اور یہ چیپٹر آپ کا نیوٹریشن کے حوالے سے ہے نیوٹریشن غزائیت کو کہتے ہیں it's mean that کہ اس پورے چیپٹر کے اندر ہم لوگ غزا کے حوالے سے کیا کریں گے ڈسکس کریں گے نیوٹریشن کے حوالے سے کیا کریں گے ڈسکس کریں گے کہ مختلف آرگنزم جو ہیں وہ اپنی غزا کیسے پریپیار کرتے ہیں اپنی غزا کیسے حاصل کرتے ہیں اور ان میں غزائیت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں وہ خود غزا بناتے ہیں یا کسی دوسرے آرگنزم سے حاصل کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم لوگ کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اٹس مین کہ یہ ٹوٹل جو آپ کا چیپٹر ہوگا وہ نیوٹریشن کے حوالے سے ہی ہوگا اور نیوٹریشن کے حوالے سے ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو آئیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ہمارا پہلا پہلا ٹاپک ہے اس چیپٹر کے اندر نیوٹریشن نیوٹریشن کے سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیوٹریشن کیا ہے اور نیوٹریشن کا مطلب کیا ہے تو اپنے یاد رکھنا ہے کہ نیوٹریشن کیا ہے نیوٹریشن ایک ایسے پروسس کا نام ہے جس میں کیا کرتا ہے کوئی بھی آرگنیزم جو ہے وہ ہیومن بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں انیملز بھی ہو سکتے ہیں جس میں کوئی بھی آرگنیزم کیا کرے اپنی خوراق خود بناتا ہے خوراق کسی سے حاصل کرتا ہے اور اس خوراق کو ڈیجسٹ کرتا ہے مختلف پروسس کے لئے تو اس تمام عمل کو آپ لوگ نام دیتے ہیں کسیز کا نیوٹریشن کا نام دیتے ہیں تو اس نے باقیدہ ڈیفینیشن میں بتا ہی ہے کہ دا پروسس ان وچ فوڈ از اپٹین اور پریپیرڈ کہ جس میں کوئی بھی آرگنیزم اپنی خوراق حاصل کرتا ہے یا پریپیر کرتا ہے اب اپٹین کی جو بات ہے کہ خوراق کو حاصل کرنا یہ ان آرگنیزم کے لئے جو اپنی خوراق خود پریپیر نہیں کر سکتے جبکہ جو پریپیر اس نے یوز کیا ہے یہ ان آرگنیزم کے لئے اس نے یوز کیا ہے جو اپنی خوراق کیا کرتے ہیں خود پریپیر کرتے ہیں خوراق خود بناتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آرگنیزم ہے وہ اپنی خوراق حاصل کرتا ہے کہیں سے یا اپنی فوڈ پریپیر کرتا ہے یا ابزارب کرتا ہے ابزارب یہاں پر اس نے فنجائی کے حوالے سے بات کیا ہے اور اس کو کنوارڈ کر دیتا ہے انٹو باڈی سبسٹانس باڈی کے سبسٹانس کے اندر فار گروت گروت کے لئے انڈ انرجی اور انرجی کے لئے اسے آپ لوگ نیوٹریشن کا نام دیتے ہیں اب کیا اس نے کہا ہے کہ ایک ایسا پروسس جس میں کوئی بھی آرگنیزم اپنی فوڈ کو اپتین کرتا ہے اپنی فوڈ کو پریپیر کرتا ہے یا اپنی فوڈ کو کیا کرتا ہے ابزارب کرتا ہے یا اس کو کیا کرتا ہے کنوارڈ کرتا ہے انٹو باڈی سبسٹانس اسے باڈی کے مختلف سبسٹانس کے لئے کس چیز کیا کرنے کے لئے اپنی گروت کے لئے یا انرجی حاصل کرنے کے لئے تو ایسے تمام پروسس کو آپ لوگ نام دیتے ہیں کس چیز کا نیوٹریشن کا نام دیتے ہیں کہ ایسا پروسس جس میں فوڈ کو حاصل کیا جائے پریپیر کیا جائے ابزارب کیا جائے اور اس کے بعد اس کو کنوارڈ کر دیا جائے باڈی کے سبسٹانس کے اندر ٹھیک ہے کس چیز کے لئے گروت کے لئے یا انرجی حاصل کرنے کے لئے تو ایسے پروسس کو آپ لوگ نام دیتے ہیں کس چیز کا نیوٹریشن کا اب نیوٹریشن لاوز نیوٹریشن سے نکلا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو نیوٹریشن کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ نیوٹریشن کیا ہوتے ہیں تو نیوٹریشن کی ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ یہ ایسے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کس چیز کے لئے اور انرجی جسے انرجی حاصل کرنے کے لئے کیا کرتا ہے تو ایسے تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس کو آپ لوگ نیوٹریشن کا نام دیں دوبارہ سن لیں کہ نیوٹریشن آر دا ایلیمنٹس کہ نیوٹریٹس ایسے ایلیمنٹس ہیں یا کمپاؤنڈ ہیں جن کو آرگنزم اپٹین کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو یوز کرتا ہے انرجی کے لیے ایسے تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ کو آپ لوگ نیوٹریٹس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے دو ٹارمز آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک آپ کے پاس ٹارم آٹو ٹراؤس کی ہے اور دوسری آپ کے پاس جو ٹارم ہے وہ ہیٹرو ٹراؤس کی ہے تو جس طرح اس نے نیوٹریشن کے اندر میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں تھی کہ اس نے دو ٹارمز لفظ یوز کی ہے اپٹین کا اور پریپیرڈ کا تو یہ دو ڈیفرنٹ آرگنزم کے لیے اس نے یوز کی ہے اپٹین کا لفظ اس نے اینیملز کے لیے یوز کی ہے اور پریپیر کا لفظ جو اس نے پلانٹس کے لیے یوز کی ہے تو انہی دو الفاظ کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے دو ٹرموں کی صورت میں ایک جو آپ کے پاس پہلی ٹرم ہے وہ ہے آٹو ٹراؤس آٹو ٹراؤس آٹو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو آٹو کہتے ہیں خود با خود تو آٹو ٹراؤس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو اپنی خوراہ خود پریپیر کرتے ہیں اب آپ گھور کریں کہ اس پوری دنیا کے اندر دو تین قسم کے آرگنزمز ہیں جو اپنی خوراہ خود بناتے ہیں اور ان میں سے جو مین ہیں جو اپنی خوراہ خود پریپیر کرتے ہیں وہ آپ کے پاس پلانٹس ہیں پلانٹس کو آٹو ٹراؤس کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے آرگنزمز ہیں جو اپنی خوراہ خود پریپیر کرتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوراہ خود پریپیر کریں اور یہ اپنی خوراہ خود پریپیر کیسے کرتے ہیں اب انوائرمنٹ کے اندر مجود کاربان ڈیک سیڈ کو یوز کرتے ہوئے وائٹر کو یوز کرتے ہوئے منرلز کو یوز کرتے ہوئے اور اکسیجن کو یوز کرتے ہوئے تو ایسے تمام痕 نے جو اپنی خوراہ کو کیا کرتے ہیں خود پریپیار کرتے ہیں کاربند ایک سائیڈ آوٹر کو یوز کرتے ہوئے اور منرلز کو یوز کرتے ہوئے ایسے تمامactively核 کو آپ آٹو ٹراؤس کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر اس نے دیفنیشن بھی بتائی ہے انسیرجاں Astronomen which prepear ایسے listens جو بناتے ہیں اپنی ہی خوراہ بائی یوزنگ یوز کرتے ہوئے کاربان ڈے اکسائیڈ کاربان ڈے اکسائیڈ کو اورکیسٹرز کو وٹر کو اور منرلز کو تو ان کی ایکزمپل آپ لوگ لینا چاہیں تو ان کی ایکزمپل مین آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے مین ان کی ایکزمپل آپ کے پاس پلانٹس آ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس مین پلانٹس ہی ہوتی ہیں جو اپنی خوراک کیا کرتے ہیں خود پریپیار کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں ہٹرو ٹلوس تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہٹرو ٹلوس وہ ارگنیزم ہیں جن کے لیے لفظ اپنین ہیوز کیا گیا ہے کہ یہ ایسے ارگنیزم ہیں جو اپنی خوراک خود پریپیر نہیں کرتے بلکہ یہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں ادھر ارگنیزم سے دوسری ارگنیزم سے The organisms which to obtain food from ادھر ارگنیزم کہ یہ وہ ارگنیزم ہیں جو اپنی خوراک دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں ان کو آپ لوگ نام دیتے ہیں نام دیتے ہیں اور ان کی دو ٹائبز ہیں ٹھیک ہے اور نیوٹریرز کی اس نے یہاں پر ٹائبز بتائیں ہیں اگر آپ کو میں ہیٹرو ٹرافز کی ایکزمپل دیتا جلوں تو اس کی ایکزمپل میں آپ کے پاس جتنا قسم کے بھی انیمالز ہیں اس میں ہم ہیومنز بھی شامل ہیں یہ تمام انیمالز کیا ہوتے ہیں ہیٹرو ٹرافز ہوتے ہیں یہ اپنے خوراک خود پریپیار نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے خوراک کے لیے ایکو سسٹم کے جو پروڈیوسرز ہیں جو آٹو ٹرافز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ آٹو ٹرافز آپ کے پاس پلانٹس ہیں جبکہ ہیٹرو ٹرافز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں ہیٹرو ٹرافز آپ کے پاس اینیملز ہوتے ہیں اس کے لیے دو ٹرم اس نے اور آپ کو سمجھائی ہیں ایک مایکرو نیوٹرینٹس کی اور دوسرا مایکرو نیوٹرینٹس کی مایکرو نیوٹرینٹس کی جو ٹرم ہے اس کو آپ نے سمجھے نہیں تھا نیوٹرینٹس which require in small quantity کہ وہ نیوٹرینٹس جو small quantity کے اندر کیا ہوتے ہیں ریکوائر ہوتے ہیں جو جاندار ان کو کم کونٹی کے اندر نیڈ ہوتی ہے ان کو آپ لوگ مایکرو نیوٹرینٹس کا نام دیتے ہیں اور ان کی آپ کے پاس ایکزمپل جو ہے ایران ہو گیا بورون ہو گیا کولورین ہو گیا اور زنگ ایسے تمام نیوٹرینٹس جن کی کونٹیٹی کم نیڈ ہوتی ہے وہ مایکرو اور ایسے تمام نیوٹرینٹس مایکرو یہاں پر لاغ استعمال کیا گیا ہے دا نیوٹرینٹس ویچ ای ریکوائر ان لارج کونٹی ایسے نیوٹرینٹس جن کی کونٹی کم کونٹی میں نیڈ ہوتی ہیں اور وہ نیوٹرینٹس جو زیادہ کونٹی کے اندر کم کونٹی میں مایکرو اور زیادہ کونٹی میں جو نیڈ ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ میکرو نیوٹرینز کا نام دیتے ہیں ساتھ اس نے اگزمپل دی ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر کچھ ٹیبلز بھی دی گئی ہیں ان ٹیبلز کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پریپیار کرنا ہے اور اس میں جو آپ کو ہومرک دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کال کے ذریعے یا ورسے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ